ایک اور سلامات ملکے آواز ہوئے ازانِ گرمین قادر مجلسِ حسالِ ثباب ہے ایک ماں کی مجلس ہے ماں خدا بند کریم کی عظیم نعمت ہے ماں اللہ کا عظیم احسان ہے ماں اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا نعمل بدل کائنات میں کچھ اور نہیں ہو سکتا ماں اللہ کا وہ احسان ہے جس کا بدلہ سجدوں سے ادا نہیں ہو سکتا اللہ نے دینِ اسلام میں عورت کو بڑی عزت سے نوازا ہے اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا عورت کی کوئی عزت نہیں تھی نہ بیٹی کی صورت میں نہ بیوی کی صورت میں نہ ماں کی صورت میں کسی بھی درجے پر عورت کو احترام نہیں دیا جاتا تھا عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی اسلام آنے کے بعد اسلام نے جو عورت کو عزت اور مقام اور مرتبہ دیا وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکا کوئی اور دین نہیں عورت کو وہ مقام نہیں دے سکا جو مقام اسلام نے دیا ہے بیٹی کی صورت میں بھی عزت سے نوازا زوجہ کی صورت میں بھی مقام اور مرتبے سے نوازا پھر ماں کی صورت میں تو عزت دی ہی پروردگار میں عزت محترم عورت کے تین رشتے ہیں اور تینوں بڑے عظیم ہیں تین درجے ہیں عورت کے اور تینوں بڑے عظیم ہیں بیٹی کی صورت میں ہو تو اللہ نے اسے اتنی عزت نواز سے نوازا کہ بیٹیوں کو باپ کے لیے رحمت بنا دیا پھر یہی بیٹی جب زوجہ بنی بیوی بنی تو پروردگار نے اور رتبہ بڑھا دیا اور منزل بڑھا دی کہ اسی بیٹی کو جب بیوی کے درجے پر فیض ہو گئی تو شوہر کے ایمان کا برابر کا شریک بنا دی پھر اللہ نے اس درجے کو اور بڑھایا یعنی وہی بیٹی جب باپ کے گھر میں تھی تو باپ کے لیے رحمت شوہر کے گھر میں آئی زوجہ بنی تو شوہر کے ایمان کی برابر کی شریک ہو گئی پھر تیسرا درجہ اللہ نے اور منزل بڑھائی کہ جب وہی عورت ماں بن گئی تو پروردگار نے اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے عورت کو عزت اور مقام دین اسلام نے بہت عالی دا دیکھیں ایک لانکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ نے بھیجے سارے کے سارے مرد بھیجے ایک لانکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں کسی عورت کو اوہدہ نبوت اتا نہیں فرمی کسی عورت کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے نبی بنا کے نہیں بھیجے جتنے نبی ہیں جتنے پیغمبر ہیں اس سارے کے سارے مرد ہیں اچھا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں سیرت کی حوالے سے کہ عورت صرف عورت کو ہی دیکھ کے سیکھ سکتی ہے مرد کو دیکھ کے نہیں ایک لانکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی حیات تیبہ ہمارے لئے اس وعہ کاملہ ہے ایک لانکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی زندگی ہمارے لئے مسائل رہا ہے لیکن ایک عورت ایک لانکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے اگر سیکھنا چاہے کہ میں ماں ہوں تو زندگی کیسے بسر کروں میں بیوی ہوں تو زندگی کیسے بسر کروں میں بیٹی ہوں تو باپ کا احترام کیسے کروں تو ایک لانکھ چوبیس ہزار پیغمبر یہ نہیں بتا سکتے پریکٹیکل ہی نہیں بتا سکتے فزیکل ہی نہیں بتا سکتے زبانی تو بتا سکتے ہیں لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے کہ ماں کو کیسا ہونا چاہے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے تو اللہ نے جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے وہاں اللہ نے چار ایسی خواتین بھی بھیجی کہ جو چیزیں تمہیں مردوں سے سمجھ نہیں آئیں ان چار عورتوں کی سیرت کا متعلیہ کرتے چلے جاؤ چار محترم خواتین صحب عزت خواتین پروردگار نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے تو ساتھ میں چار عورتیں بھیجیں جنابِ ہوا جنابِ آسیا جنابِ مریم اور جنابِ سیدہ تو چونکہ میں زیادہ دیر انتظار نہ کر رہا ہوں چونکہ پہلے میں خود ہی بہت انتظار کر چکا ہوں تو تمہید میں ہی وقت زائے نہ ہو ہم منزل کی طرف آتے ہیں کہ ہم ان چار خواتین کے ترمازے پر جا کر آج باری باری سوال کرنا ہے پوچھنا ہے کہ ایک عورت ہے بیٹی ہے تو زندگی کیسے گزارے زوجہ ہے تو زندگی کیسے گزارے اور گرمہ ہے تو اپنی بچوں کی تربیت کیسے کرے ان چار خواتین کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ عورت کو زندگی کیسے بسار کرنا چاہے ایک سلوات پڑھ لیجیے گھامل کے باوازے والا بھائی سب سے پہلے جنابی ہوا کے دروازے پر آئے ہیں ماں ہیں ہماری جنابی ہوا بی بی تیرے درمازے پر دستک دینے کے لیے آئے ہیں بی بی یہ بتا کہ ایک عورت اپنی زندگی کیسے بسار کرے بیٹی ہے تو باپ کا احترام کیسے کرے زوجہ ہے تو شہر کا خیال کیسے رکھے ماں ہے تو اولاد کی تربیت کیسے کرے جنابی ہوا کے دروازے پر ہم نے دستک دیتے ہیں بی بی نے فرمایا میرے دروازے پر آگئے ہو میں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ ایک زوجہ کو شہر کا احترام کیسے کرنا چاہیے اس لیے کہ میں آدم جیسے کی شہر بیوی ہوں آدم جیسا نبی میرا شہر ہے میں آدم جیسے نبی کی زوجہ ہوں تو میں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ ایک زوجہ کو شہر کا احترام کیسے کرنا چاہیے میں بحثیت ماں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اس لیے کہ میں حابیل و قابیل کی ماں بھی ہوں بے دو بیٹے بھی تو ہیں میں ماں ہوں حابیل کی بھی ماں ہوں بتا سکتی ہوں کہ اولاد کا رتبہ کیا ہے ماں کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے دو سوالوں کا جوام تو میرے پاس ہے بیوی شوہر کا احترام کیسے کرے ماں اولاد کی تربیت کیسے کرے لیکن تیسرے سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے کہ ایک بیٹی کو باپ کے لیے کیسے ہونا چاہیے اس لیے کہ میں کسی کی بیٹی ہوں ہی نہیں جنابِ حووہ کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا اب جنابِ حووہ یہ تو جنابِ امہ حووہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ ایک بیٹی کو باپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے اس لیے کہ وہاں باپ کا رشتہ ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں اللہ نے نہیں لیا ہے بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا ہے لیکن دو رشتوں کا تقدس یہاں میں مل گیا دو رشتوں کا احترام مل گیا ایک زوجہ کا زوجہ شوہر کا احترام کیسے کرے زوجہ بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے وہ جنابِ حوہ اور جنابِ آدم نے بتا دیا ایک ماں اولاد کی تربیت کیسے کرے جنابِ حوہ بتا سکتے ہیں لیکن تیسرا منزل ایسی ہے کہ مجبوری ہے جنابِ حوہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ ایک بیٹی باپ کیلئے کیسے ہو تو میں نے کہا بیوی کوئی بات نہیں کچھ سوالوں کے جواب ملے تین سوالیں ہمارے اور ہم ہر دروازے پر لے کر جائیں گے ہم جنابِ حوہ کے دروازے سے چلے جنابِ آسیہ کے دروازے پر آگئے بیوی تو بتا تو بھی تو اولیلہ خواتین میں سے ہے آلہ خواتین میں سے ہے اللہ کی مقرب کردہ خواتین میں سے ہے جنابِ حوہ کے دروازے پر گئے دو چیزوں کا ملا جواب ایک کا نہیں ملا ہم آپ کے دروازے پر بیوی یہ تین کوئیسٹن ہمارے آپ سے بھی ہیں ایک بیٹی کو باپ کیلئے کیسا ہونا چاہیے ایک بیوی کو شہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور ایک ماں کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے تو جناب آسیہ نے کہا میرے دروازے پر آئے ہو تو دو سوالوں کا جواب تو یہاں مل جائے میں آسیہ یہ تو بتا سکتی ہوں کہ ایک بیٹی کو باپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی بھی ہوں میں اپنے ماں باپ کا احترام کیسے کرتی ہوں میں یہ تو بتا سکتی ہوں اس کے بعد والا جملہ بڑا عجیب ہے جناب آسیہ نے کہا میں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ ایک کافر شوہر کے گھر میں رہ کے مومنہ کا کردار کیسے ادا کیا جا سکتا ہے جناب آسیہ مومنہ ہے شوہر کافر ہے سب سے بڑا کافر ہے یعنی فیرون سب سے بڑا کافر اسے بڑا کون ہو سکتا ہے لیکن جناب آسیہ نے اپنا کردار کے ذریعے بتایا کہ اتنے بڑے خطرناک شوہر کے گھر میں رہے کر بھی مومنہ کا کردار کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ پیغام ہے بسم اللہ یہ پیغام ہے ان خواتین کے لیے جو بعض اوقات کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کا کردار ٹھیک نہیں ہمارا شوہر جو ہے بد اخلاق ہے ہمارا شوہر فلاں ہے اس کے گھر میں رہ کر ہم دین کے امور کو سرنجام نہیں دے سکتے تو انہیں جناب آسیہ سے سبق لینا چاہیے کہ کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ کیسے بنا جا سکتا ہے سالوات پڑھئے گا مل کے باب آگا بھئے جناب آسیہ مومنہ ہے سوہر کافر فیرون کافر ہے جناب آسیہ مومنہ ہے بار بار کہہ رہا ہوں مومنہ ہے اور مومنہ بھی وہ ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے توجہ فنوائیے گا جناب آسیہ کلمہ نہ پڑھ کے مومنہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شیعہ عالم نہیں کہہ رہے ہیں شیعہ طالب علم نہیں کہہ رہا ہے علماء تشیعوں کے نزدیک نہیں کہ کہے ہنفیہ میں بھی کسی بھی دارالعلوم میں چلے جائے ان سے جا کر پوچھیں کہ جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا کہیں کہ نہیں پڑھیں جناب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھیں سننی بھی یہی کہتے ہیں شیعہ بھی یہی کہتے ہیں جناب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھیں دارالعلوم میں مولی صاحب سے پوچھئے جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا کی نہیں پڑھا وہ کہیں کہ نہیں پڑھا تو آپ کہیے کہ کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ذرا لیٹر پیڑ اٹھاؤ چھرک کا مظاہرہ کرو لکھ کے دو کے جناب آسیہ کافرہ ہے بھئی کلمہ تو نہیں پڑھا یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ نہیں ضرورت نہیں ہے جناب آسیہ کو کلمہ پڑھنے کیوں نہیں ہے ضرورت جو کلمہ نہ پڑھیں وہ تو کافر ہوتا ہے یہ تمہانا فارمولہ ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھیں وہ کافر ہوتا ہے اور کلمہ ہر کلمہ پڑھنے والا کافر ہوتا ہے تو آسیہ کو نکھو کے وہ کافرہ ہے مولی صاحب کہیں گے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے بھی مومنہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے وجہ کیا ہے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھا اور پھر بھی مومنہ آئے تو مولی صاحب کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس نے موسیٰ جیسا نبی پالا ہے چونکہ موسیٰ جیسے نبی کی پرورش کی ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر کلمہ پڑھیں آسیہ مومنہ ہیں تو پھر مولی صاحب سے کہیے گا کہ فرمولہ ہر جگہ ایک رہنا چاہیے بھئی آسیہ کے لیے الگ ہے تو ابو طالب کے لیے الگ کیوں ہے بھئی جو موسیٰ کو پالے وہ بغیر کلمہ کے مومن جس نے محمد بھی پالا ہو علی بھی پالا ہو اولا آپ کو سلامت رکھیں سلوات پڑھئے گا ملکے بابا زمانہ اولا آپ کو سلامت بھئی فارمولہ ہر جگہ ایک ہی رہنا چاہیے جو کلمہ نہ پڑھے وہ کافر وہ کسی کو بھی پالنے والا ہو لیکن اگر آسیہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ ہے چونکہ اس نے موسیٰ پالا ہے تو جو موسیٰ پالے وہ تو مومن جس نے فخر موسیٰ پالا ہو توجہ فرمائے گا جس کی گوت میں فخر موسیٰ پالا ہو پھر اس کے لئے فتوے کہاں سے تو جناب آسیہ کا کردار بڑا اہم ہے کہ فراؤن جیسے فاسق کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ کا کردار ادا کر گا مومنہ ہے جناب آسیہ اتنے بڑے خدرناک بندے کے گھر میں رہ کر بھی اور یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جو احترام ہے نا خواتین کا وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے وہ وفاداریوں کی وجہ سے توجہ فرمائے گا ہمارے ہاں کسی بھی عورت کا اگر احترام ہے تو وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس کی زوجہ ہے ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ زوجہ کی وفادار کتنا ہے بھئی رشتے داری کی وجہ سے مانا ہوتا تو ہم نوہ کی بیوی کو مان لیتے توجہ فرمائے گا بھئی نوہ جیسے عظیم نبی کی بیٹی زوجہ ہے لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے چونکہ نبی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے اور ہم آسیہ کو مانتے حالانکہ کافر کی زوجہ ہے سلفات پڑیئے گا ملکہ بابا زبالہ جناب آسیہ کے دروازے پہ بھی ہم نے وہ تین سوال لکھے بیوی ایک بیٹی اپنی زندگی کیسے بسر کر چاہتی ہے کہ آپ کی زندگی کا متعلق کر کے زندگی گزارنا چاہے بیٹی ہے تو زندگی کیسے گزار بیوی ہے تو کیسے گزار زوجہ ہے ماں ہے تو زندگی کیسے گزار جناب آسیہ نے کبھی دیکھو میرے دروازے پر آئے ہو میں بیٹی کا کردار تو بتا سکتی ہوں اس لیے کہ میں کسی باپ کی بیٹی میں میں یہ تو بتا سکتی ہوں بیوی کو شوہر کا احترام کیسے چند کرنا چاہیے رشتہ کتنا عظیم ہے اس لیے کہ فیراؤن جیسے شوہر کے گھر میں رہ کر مومن ہوں لیکن میری مجبوری ہے میں ماں کا کردار نہیں بتا سکتی اس لیے کہ میری اولاد ہے ہیر نہیں جناب آسیہ کی اولاد نہیں اب جناب آسیہ یہ رشتہ تو نہیں بتا سکتی یہ مقام تو جناب آسیہ نہیں بتا سکتی زوجہ کا بتا سکتی ہیں کردار بیٹی کا کردار بتا سکتی ہیں لیکن ماں کا نہیں بتا سکتی ہیں ہم نے کہا کوئی بات نہیں دو سوالوں کے جواب ملے ایک کا یہاں بھی نہیں ملتا ہم اگلے دروازے پر دستک دیتے ہیں ہم آگئے جناب مریم کے دروازے پارا سوالات پڑیئے گامل کے باوازے بی بی پہلے دو دروازوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں کچھ سوالوں کے جواب ملے کچھ کے نہیں ملے جناب ہوا کے دروازے پر بھی گئے تھے جناب آسیہ کے دروازے پر گئے وہاں بھی دو کے ملے ایک کا نہیں ملے ہم آپ کے دروازے پر آگئے تو تو بطول ہے ایک نبی کی ماں بھی ہے اور بطول بھی ہے وہی تین سوال جو پہلے والی بی بیوں کے پاس رکھے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں بی بی یہ تین سوالوں کے جواب چاہیے ہیں ایک عورت بحیثیت بیٹی اپنی زندگی کیسے گزارے بحیثیت ماں اپنی زندگی کیسے گزارے بحیثیت زوجہ بی بی اور شہر کا کردار محبت کیسے ہونی چاہیے بی بی ہم آپ کے دروازے پر آئیں بی بی آپ ہی بتا دیجئے جناب مریم نے کہا میرے دروازے پر آئے ہو میں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ ایک بیٹی کو باپ کیلئے کیسا ہونا چاہیے اس لیے کہ میں عمران کی بیٹی ہوں میں باپ کی بیٹی تو ہوں میں بتا سکتی ہوں ایک بیٹی اور باپ کا رشتہ کتنا عظیم ہے میں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے کہ میں عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہوں لیکن ایک میری مجبوری ہے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ بیوی کو شہر کا احترام کیسے کرنا چاہیے مجبوری ہے جناب مریم کے شہر نہیں اللہ نے بغیر شہر کے بیٹا آتا فرمایا ایسا ہے یا نہیں گھبرا کے تو نہیں سنے سالبات پڑے ملکے اللہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم بھئی جناب مریم کا شہر نہیں اللہ نے بغیر شہر کے مقصود بھی اللہ نے بغیر شہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا آتا فرمایا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا کیوں بغیر شہر کے بیٹا دیا کیا اللہ جناب مریم کی شادی نہیں کرا سکتا کرا سکتا تھا پہلے جو سوال اس پر اٹھتا ہے اور اس کا جواب جو ملتا ہے جب یہ سوال اٹھتا ہے تو لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس لئے شادی نہیں کرائے کیونکہ مریم کا کف نہیں تھا اُس زمانے میں مریم کے جیسا نہیں تھا ٹھیک ہے یہ بات یہ بات بھی ٹھیک ہے کف نہیں تھا یہ بات میں بھی مانتا ہوں کف نہیں تھا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ خلق نہیں کر سکتا تھا یہ کیسے مانا جا ہے کف نہیں تھا یہ بات تو ٹھیک ہے تو اللہ خالق بھی نہیں تھا اللہ خلق کر دیتا مریم کے جیسا کف خلق کر دیتا مریم کا کرا دیتا اسے آکھ دو اللہ کو اپنا قانون فطرت بھی نہ بدلنا پڑھتا قانون فطرت ہے نا پروردگار کا شوہر بیویں بیویں شادی ہوگی تو اللہ صاحب اولاد کرے گا فطرت کا قانون یہ اللہ نے اپنے قانون کو توڑا جو بنایا خود تھا فطرت کا بنایا ہوا قانون توڑا بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا عطا فرمائے کبھی آپ نے سوچا ہے وجہ کیا ہے کوف نہیں تھا یہ بات ٹھیک ہے خلق نہیں کر سکتا تھا یہ میں کیسے مانوں وہ خالق ہے وہ تو ہزاروں خلق کر سکتا ہے وہ مالک ہے نا وہ چاہتا تو مریم کے جیسا خلق کر سکتا تھا مگر نہیں کیا کسی کی محنت ہے کسی کا جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس علمہ دین نے خوبصورت جملہ کا اس نے کہا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا مگر اس لیے نہیں کیا کہ اگر مریم کا کوف خلق کر کے مریم کا اس سے عقد کرا دیتا اس سے عیسیٰ جیسا نبی دنیا میں آ جاتا جو بھی مریم کا شوہر بنتا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر کہے تو سکتا تھا کہ میں علی کے برابر ہوں میں علی کے برابر ہوں علی کے زوجہ بھی بطول ہے میری زوجہ بھی بطول ہے اس کے گھر میں بھی بطول میرے گھر میں بھی بطول تو پروردیگار نے کب بغیر شوہر کے بیٹا تو دے سکتا ہوں علی کی برابری برداشت نہیں گار مولا کو سلامت رکھیں بغیر شوہر کے بیٹا تو دے سکتا ہوں لیکن یہ مجھے اس سے برداشت نہیں کہ کوئی کہے میں علی کے برابر ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ میں بھی بطول کا شوہر ہوں توجہ فرمائیے کوئی علی کی برابری مجھ سے پسند مجھے سے پسند نہیں ہے تو عزیزہ نے مطرم جناب مریم کے دروازے پر بھی وضاعت ہو سکتی ہے کافیس پر باتیں ہو سکتے ہیں لمبی بات نہ ہو جائے جناب مریم کے دروازے سے بھی ہمیں تین سوال لے کر گئے تو دو کا جواب ملنا ایک سوال کا جواب ملنا بیٹی باپ کے لیے کیسے ہونی چاہیے جناب مریم نے بتا دیا میری صیرت کا مطالعہ کرو میں عمران کی بیٹی ہوں میری ماں کا نام ہننا ہے میں بتا سکتی ہوں ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے کیسے ہونی چاہیے میں بتا سکتی ہوں ماں اولاد کے لیے کیسے ہوتی ہے عیسیٰ جیسا نبی میرا بیٹا ہے لیکن بیوی کا کردار نہیں بتا سکتی اس لیے کہ میرا شوہر ہی نہیں شوہر ہوتا تو بتاتی کہ بیوی اور شوہر کا مقام کیا ہوتا میں نے کہا ٹھیک ہے بیوی دو سوالوں کے ملے ایک کا یہاں بھی نہیں ملا ہم وہ دروازہ تلاش کر رہے ہیں جہاں ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی گھر سے مل جائے توجہ فرمائیے ہم وہ در تلاش کر رہے ہیں وہ دہلیس تلاش کر رہے ہیں وہ گھر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جائیں اور کوئی تشنگی نہ رہے تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی گھر سے مل جائے تو ہم آئے جناب سیدہ کے دروازے پر آئے عالم غیر معلمہ بی بی کے دروازے پر آئے سلوات پڑھ لیں ملکے بابا بے سیدہ کے دروازے پر بی بی کے دروازے پر بی بی آپ بچائیے ہم اتنے دروازوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں جناب احوہ کا دروازہ جناب آسیہ کا دروازہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا دروازہ بی بی ہم آپ کے دروازے پر دستک دینے آئے ہیں بی بی ہمارے وہی تین سوال ہیں ایک بیٹی کو باپ کے لئے کیسا ہونا چاہیے ایک بی بی کو شوہر کے لئے کیسے ہونا چاہیے ایک ماں کو اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے پیپی نے کہا میرے دروازے پرائے ہو تو یہاں سے تو خالی کوئی جاتا ہی نہیں ہے توجہ فرمائے گا یہاں تو یہاں کوئی سوالی آئے سوال نہیں کرائے تو یہاں سے خالی نہیں جاتا ہے میں بتاؤں گی یہ چاہتے ہوں کہ ایک بیٹی کو باپ کے لیے کیسا ہونا چاہیے ایک بیٹی اور باپ کی محبت کیسی ہونی چاہیے اور میں بتاتی ہوں کہ بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے میں تو اس کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے اب جو فرمائے گا میں اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہوں جو خود رحمت للعالمین ہے بیٹ پہ پوچھنا چاہتے ہوں بیوی اور شوہر کا کردار بیوی اور شوہر کی محبت بیوی اور شوہر کا مقام کیا ہونا چاہیے اور میں تمہیں بتاؤں میں کس شوہر کے ساتھ رہتی ہوں بیوی شوہر کے ایمان کی برابر کی شریک ہوتی ہے میں کس کے ایمان کی برابر کی شریک ہوں جو خندق کا کل ایمان نظر آتا ہے میں اس کی ایمان کی برابر کی شریک ہوں جو خندق کا کل ایمان نظر آتا ہے میں اہلی کے ایمان کی برابر کی شریک ہوں یعنی رحمت ہوں تو رحمت للعالمین کے لئے اور ایمان میں برابر کی شریک ہوں تو کل ایمان کے ایمان کی برابر کی شریک ہوں اور پھر تیسری منزل ہے ماں کی بی بی ایک ماں اولاد کی تربیت کیسے کرے کہاو میرے دروازے پر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ماں کا کیا کردار ہوتا ہے ماں کا کیا مقام ہوتا ہے میں ان شہزاد دیکھیں اللہ نے ماں کو یہ مقامتہ فرمایا ہے کہ اولاد کی جنت کو ماں کے قدم متلے رکھا ہے شہزادی کہتی ہیں آؤ میرے دروازے پر میں تمہیں بتاؤں میرے قدم متلے عام لوگوں کی جنت نہیں جوانان جنت کے اثرداروں کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت میرے قدم متلے آؤ میں تمہیں بتاؤں اس دروازے پر آئے دی تو یہاں پتا چلا بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے زوجہ کا کیا مقام ہوتا ہے دیکھیں زوجہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے جہاں علی کا یہ مقام ہے کہ وہ کل ایمان ہیں وہاں زوجہ بھی جناب سیدہ طاہرہ ہے پوچھا گیا معصوم سے پوچھا گیا بہترین شوہر بہترین زوجہ کسے کہتے ہیں فرمایا گیا بہترین یا علی بہترین شوہر وہ ہے بہترین زوجہ وہ ہے کہ جو اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے جو وہ دے نہ سکے بہترین زوجہ وہ ہے جو اپنے شوہر سے وہ نہ مانگ لے جو وہ دے نہ سکتا ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے جو شوہر دے نہ سکتا اور پھر فرمایا بہترین شوہر وہ ہے کہ جو زوجہ کی ضرورت کو اس کے مانگنے سے پہلے فورا کر دے بہترین توچھا بہترین شوہر کائنات کا بہترین جوڑا ہے علی اور بطول کا اس سے بڑک کوئی جوڑا نہیں اچھا بعض اوقات لوگ جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں جھوٹ ہے کوئی جوڑا آسمان پہ نہیں بنتے ہیں صرف ایک ہی جوڑا آسمان پہ بنا ہے اور وہ علی اور بطول کا ہے اب جو فرمائیے یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ زہرہ کائی کی فضیلت کم کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ جو آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں توجہ فرمائے کہ دلیل یہی دے رہا ہو جو رشتے اللہ آسمان پہ بنا دیتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے نہیں ٹوٹتے لوگوں کے بنائے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں یہ جو شوہر بی بی کا رشتہ ہے اللہ کا بنائے ہوئے نہیں بی بی یہ ہے لوگوں کا بنایا ہوا ہے بہن بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے ختم ہوتا ہے کبھی مرنے کے بعد بھی نہیں ہے ایسا ہے یا نہیں بیٹی اور باپ کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے جو رشتے اللہ نے بنایا ہیں وہ نہیں ٹوٹتے ہیں یہ بیوی اور شوہر کا رشتہ اللہ نے نہیں بنائی ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اگر آسمان پہ بنتے تو زمین پہ تلاکیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں صرف ایک جوڑا ہے ایک رشتہ ہے علی اور بطول کا جو وہاں بنا ہے اور وہ ختم کبھی نہیں ہوا اور کبھی ہوگا بھی نہیں توجہ فرمائی اللہ اب بھی یعنی دنیا میں رہے تو بھی علی اور بطول میان بیوی ہیں محشر والے دن اٹھیں گے تو بھی وہ میان بیوی ہیں ان کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں کائنات کا بہترین جوڑا ہے علی اور بطول زندگی میں کبھی بطول نے علی سے فرمائش نہیں خیبر سے جب آئے ہیں نا علی خیبر جب فتح ہوئی ہے روایات کہتی ہیں صحابہ کے بچے سونے کے سکھوں سے کھیلتے تھے جن کو سونا ملا ہے نا دوسروں کو ایک حصہ ملا علی کو دو حصہ ملا ہے توجہ فرما رہا ہے فرض کیجئے گا وزن کا مجھے نہیں پتا یہ مثال دے لوگوں کو اگر ایک کلو ملا ہے نا علی کو دو کلو ہے لوگوں کو پانچ کلو ملا ہے علی کو دس کلو ہے انہیں ڈبل ملا ہے اچھا اس پر اعتراض بھی ہے لوگوں کو مقصد بھئی لوگوں کو اعتراض لوگوں نے قبلہ آزر حسن زائزی صاحب سے شخیط کی کہ اب شیعہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ علی کو نبی نے دو حصہ دی اور باقیوں کو ایک حصہ دی آپ تو نبی کو آدل نہیں سمجھتے اللہ کے نبی تو آدل ہیں بھر جتنا علی کو دیں گے اتنا سب کو برابر تقسیم کریں گے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں علی کو ڈبل دیا اور لوگ دوسروں کو سنگل دیا یعنی لوگوں کو ایک کلو دیا تو علی کو دو کلو آپ رسول کی عدالت میں شک کرتے ہیں حضرت حسن زائزی صاحب نے کہا آئینِ آدل ہے ہی یہی توجہ فرمائی کہا آئینِ آدل یہی ہے کہ وہ کیسے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے قرآن نے کہا ہے مارد کے دو حصے ہوتے ہیں اور خیبار کا مارد علی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں صالح بات پڑھئے گا ملکے بابا صالح بات نبی نے آدل کیا ہے اگر دو حصے دی ہیں تو غلط نہیں کیا وہ خود کہہ رہتے ہیں قلالہ موسیٰ دوں گا جو مارد ہوگا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اس لیے تو دو حصے دی ہیں علی کو تو میں کہہ یہ رہا تھا جن کو ایک حصہ ملا ہے ان کے بچے سونے کے سکوں سے کھیل رہے ہیں اور جن کو جبال حصہ ملا ہے مثلا جن کو پانچ کلو ملے ان کے بچوں کے ہاتھوں میں سونا ہے اور جس کو دس کلو ملے ہیں وہ گھار آئے ہیں تو خالی ہاتھ خالی ہاتھ راستے میں لوگوں کو پتہ چلا نا علی خیبر فتح کر کے آ رہے ہیں مدینہ کے یتین فقیر مسکین نصیر محتاج بے وگان سب راستے میں کھڑے ہوگا جس جس نے مانگا علی بھر بھر کے دیتے چلے علی گن کے نہیں دیتے علی جب دیتے ہیں تو بھر کے دیتے ہیں اتنا دو کہ کسی اور دروازے پھر مانگنا نہ بڑے یہ دروازہ ہی ایسا ہے علی کا دروازہ ہی ایسا ہے جو مانگ رہا جتنا آتا رہا ہے علی دیتے چلے گھر پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ جتنا سونا تھا تقسیم کرتی ہیں پاٹتی ہیں گھر گئے ہیں نمیہ اور بیوی کا کردار بتا رہا ہوں گھر پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ گھر میں بھی فاقے ہیں سنین شریفین نے کچھ دنوں سے کھایا بھی کچھ بیوی نے شوہر سے ایک سوال کیا یا علی بچوں کے کھانے کے لیے کچھ لائے علی نے فرما ہے فاطمہ ملا تو بہت کچھ تھا مگر میں نے آپ کے بابا کا صدقہ کر دیا ملا بہت کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں سب بڑھتی آو آج کے دور کی زوجہ ہوتی کہہ سکتی تھی نا شوہر سے یہ کون سے سخاوت ہے اپنے بچے بھوکھے دوسروں کے بچوں کو آپ کھلا رہے ہیں ایسانین نے دو دن سے کچھ نہیں کھا آپ باہر سخاوت کر رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں لیکن آم زوجہ ہوتی تو کہتی بطول تھی ملکت العرب کی بیٹی تھی دولت دیکھی ہوئی تھی فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہے ایک جملہ بھی علی سے نہیں کھا علی نے کہنا سب بینے بارتی ہے جملہ سنی جائے نماز بچھائی بطول دو رکعت نماز شکرانے کی ادا گئی اور باہر گرہ ملزت میں دست دعا بلند کر کے کہتی ہے میرا اللہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے بطول کو علی جیسا شوہر عطا فرما میرا اللہ تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے تُو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا فرما شوہر اگر اس مقام پہ پہنچتا ہے علی اگر فاتح خیبر ہے تو زوجہ زہرا ہے تفجیو فرمایے بڑا اہم کردار ہوتا ہے جی زوجہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے انسان کے ایمان کی تکمیل میں اہم کردار ہوتا ہے نیک زوجہ کا مل جانا بھی نعمت ہے اچھی زوجہ کا مل جانا بھی اس کا کرم ہے مہربانی ہے اس پر وردگار کی اس لیے اچھی زوجہ کا انتخاب کریں تاکہ اچھی نسل کی پرورش ہو سکے مالدار کا انتخاب نہ کرو دیندار کا انتخاب کرو عورت کا دین جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کی نسلوں کا دین مضبوط ہوگا بس عزیزوں بطولِ ازراب ملکت العرب ختیجہ القبرہ کی بیٹی ملکہ کے معنی جانتے ہیں ملکت العرب ملکت العرب نہیں ہے ختیجہ ملکت العرب ملکہ بادشاہ کی زوجہ کو ملکہ دیتا ہے وہ غریب بھی ہو سکتی ہے فقیر بھی ہو سکتی ہے کنیس بھی ہو سکتی ہے شوہر کے گھر شادی ہو کر آئی ہے تو ملکہ بن گئی یہ ہوتی ہے ملکہ یعنی شوہر کی دولت پہ جو ناز کرے وہ ملکہ ہوتی ہے جو اپنی دولت پہ ناز کرے وہ ملکہ ہوتی ہے جناب ختیجہ ملکہ نہیں ہے ملکہ ملکت العرب دس ماہ رمضان رخصت ہوئی ہیں دنیا سے جناب ختیجہ پورا عرب مکروز ہے ختیجہ تلکبرہ کا عرب کے عرب پتی ختیجہ سے کرزہ لیتا ہے جس کا عرب مکروز تھا دس ماہ رمضان کو جب دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو پھٹا ہوا لباس تھا پھٹا ہوا کرتا تھا ملکہ لباس اللہ کے نبی آئے سر اٹھا کے ذانوں پر رکھا ختیجہ تیری محنت کا صلح تو تجھے اللہ آتا فرمائے لیکن میری کا حسرت رہی میری گھر میں جب سے تو آئی میری حسرت رہی کہ مجھ سے کچھ مانگتی اور میں تجھے عطا کر دوں ایک شریف شوہر کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے زوجہ کچھ مانگ گئے اور میں اسے دوں کہ میری حسرت رہی پوری جنگی تو انہیں کچھ نہیں مانگ دنیا سے جا رہی آج میری حسرت پوری کرو آج مجھ سے کچھ مانگو اور میں تجھے دوں کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے آپ جیسا شوہر عطا فرما فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرما حسنین جیسے اللہ مجھے نماز سے عطا فرما علی میرے داماد بنیں گے سرکار اس سے بڑا اور کرتبہ ہو سکتا سرکار سب مل گیا میری دولت گئی مال گئے جگہ رہیں گی سب کچھ گیا لیکن یہ گھارٹے کا سعودہ نہیں مجھے حسنین مل جائیں گے یہ بڑی بڑی آپ جیسا شوہر علی جیسا داماد مجھے کچھ نہیں چاہیے نہیں خدیجہ میری حسرت بار بار جب کہنا حسرت ہے مانگو کچھ مانگو دور کھڑی ہوئی اپنی پانچ سال کی روتی ہوئی بیٹی فاطمہ کو بلایا قریب بیٹھایا پانچ سال کا سندھا بطول کا جب یتیمہ قریب بیٹھایا روتی ہوئی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اپنی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ مانگتی لیکن چونکہ آپ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے نبی اتنی بڑی محنت کا سلح صرف یہی مانگتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی روئے نہ میری فاطمہ کو کوئی رولائے نہ میری فاطمہ کے دروازے پہ کوئی اونچہ نہ بولے چیو اللہ کے نبی نے زندگی میں تو کوشش کی کہ بطول نہ روئے بطول کے دروازے پہ کوئی اونچہ نہ بولے لیکن نبی کے جانے کے بعد اتنا روئی اتنا روئی کہ مدینے والے بلا بلا کر کہتے تھے یا علی زہرہ کے رونے کا وقت مقرر کرو دن میں روئی یا رات میں روئی زہرہ روتی ہے ہمارا سکون بربا اتنے شرفا بیٹھے ہوں میرا آپ سے سوال ہے ہمارے گھر کی خواتین مسئلے جانتی ہیں کہ اونچی آواز سننا رو نہ محرم کے کانوں تک آواز نہ پہنچا کیا بطول کو پتہ نہیں تھا ناوزبی مسئلے سے تو بی 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 واقع تھی یہ لوگ کہتے تھے دن میں روئی یا رات میں روئی سکون بربا زہرہ بلند آواز سے روتی تھی ممبر گوائے بلند آواز سے نہیں روتی تھی مگر تھی مادر حسنین زہرہ روتی تھی نا مدینہ کے در و دیوار کانپ جاتا تھا مدینہ میں زلزلہ آ جاتا تھا لوگ کہتے تھے رونے کا وقت مقرر کرو روتے ہوئے علی درباور سے آئے زہرہ نے علی کو روتا ہوا دعا مانگا کرو شریف بیوی شریف شوہر کو روتا ہوا نہ دیکھ مر جاتی ہے وہ بیوی جس کے سامنے شوہر رو رہا علی کی آنکھوں میں آنسوں دیکھیں اپنے پہلو کا درد بھول گئے یا علی آپ کو کس نے رولایا ہے زہرہ مسلمانوں نے دربار بلایا ہے مسلمان کہہ رہے ہیں رونے کا وقت مقرر بیوی فرماتی ہے یا علی آپ نہ روئیں مسلمانوں سے جا کر کہو آج کے بعد زہرہ نہیں روئے گی آج کے بعد فاطمہ نہیں روگی کیوں زہرہ ابھی بھی کہتی یا علی یہ جو رات گزری ہے نا رات کو میری آنکھ لگ گئی تھی یا علی من خواب میں بابا کو دیکھا ہے بابا کے سر سے امامہ اترہو تھا بال کھلے ہوئے تھے سینے سے لگا کر کہتے تھے زہرہ بس تو آج کی رات کی مہمار یا علی آج کے بعد نہ زندہ رہوں گی نہ رہوں گی یا علی مجھے آپ غصر لینا آپ کفن دینا یا علی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا یا علی وہ لوگ میری نماز جنازہ میں نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا عجر قومن اللہ عجر قومن اللہ شرم کر کے نہیں آر غریب بن کے روئے کرو زندگی کا نہیں پتہ زاداروں ماتمیوں مولا پرسہ قبول فرمائے یا علی وہ لوگ نہ آئے میری نماز جنازہ میں جنہوں نے میرا محسن شہید کیا بسیدیں بطول نے بلا کر شروع کیا حسن حسین جی اما بیٹا جاؤ نانا کی قابر پر میرے لئے دعا مان کراؤ دونوں شہزادیں نانا کی قابر پر چلے گئے فضہ آسمان کو بلایا فضہ میں نے کھانا بنا کر رکھ دیا ہے حسن حسین نانا کی قابر پر گئے ہیں جب واپس آ جائے نا پہلے کھانا کھلانا پھر میری موت کی خبر دیتا ہے میں حجرے میں جا رہی ہوں جب تک تسبیح کی آباز آتی رہے سمجھنا زہرہ زندہ ہے جب تسبیح کی آباز ختم ہو جائے سمجھنا زہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی یہ جب وسیعت زہرہ نے مکمل کر لینا آپ سنیے گا غربہ سنیے گا علی کی غربہ سنیے گا یہ زہرہ نے جب وسیعت مکمل کر لینا علی جیسا امام فاتح خیبر علی بطول کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے ہچکی بندی ہوئی ہے بطول دنیا سے جا رہی ہو بابا کے سامنے جا کے علی کی غربت کی شکایت نہ کرنا زہرہ میں تری حفاظت نہیں کر سکا دکھے پہلو کے ساتھ بھیج رہا ہو اٹھارہ سال کی عمر میں تو ضعیفہ ہو گئی میں تری حفاظت نہیں کر سکا نبی کی بارگاہ میں جب جاؤ گی علی کی غربت کی شکایت نہ کرنا سنو گے سیدہ دیکھ کر کہتے یا علی بابا سے جب ملوں گی کوئی اور شکایت کروں نہ کروں بابا سے ایک شکایت ضرور کروں گے زہرہ کون سی شکایت کہتے ہیں بی بی کہتے ہیں یا زیدہ کہتے ہیں یا علی میں نے سنا ہے جب آپ مدینہ کے بازار سے گزرتے ہیں لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے ہیں ہو علی کی شجاعت کے کسے سننے والوں علی کی چیخیں بلند ہو گئی بھئی آج تک تو علی نے دکھ چھپائے ہوئے تھے دکھے ہو چھپے ہوئے چھپے ہوئے دکھوں کو جب کوئی پوچھتا ہے تو بندہ بے ساختہ رو پڑتا ہے آج جب بطول نے کہا نا کہ مدینہ والے سلام نہیں کرتے علی کی چیخیں بلند ہو گئیں رو کر کہتے ہیں زہرہ بات اتنا ہوتی میں برداش کر لیتا زہرہ میں سلام کرتا ہوں مسلمان جواب نہیں میں سلام کرتا ہوں مسلمان جواب نہیں دیتے مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے بس ادادار و انتدار نہ کراؤں حسن حسین شریف آئین نانا کی قابر پہ زہرہ حجرے میں علی مسجد نبوی میں مسلسل گریہ فرمارے ریش مبارک آنسوں سے ترہے حسن حسین نانا کی قابر پہ آئے چھوٹے چھوٹے امام اتار کے نانا کی قابر پہ رکھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے دعا ماغ رہے ہیں یعنی بچوں کی ماں بیمار ہوتی ہیں وہ کس اندحس میں دعا مانگتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں اور پھر حسن حسین جیسے بیٹے اور زہرہ جیسی ماں نانا کی قابر پہ امام میں رکھے دعا مانگ رہے ہیں نانا میرا امیر نانا میرا زلطان نانا نانا ماری ماں بیمار شینیوں صرف دعا نہیں مانگ رہے نانا کو حال سنا رہے رو رو کر کر رہے ہیں نانا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اممہ دربار گئی ہے اممہ دربار سے خالی واپس آ گئی ہے نانا جس دروازے پہ آپ قرآن پڑھتے تھے مسلمانوں نے دروازہ جلا دی ہے نانا ماری ماں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے نانا اممہ کا پہلو زخمی ہو گیا ہے نانا اممہ ساری ساری رات بین کر کے رو دی ہے سنو گیا داداروں اگلا جملہ وردگاہ اور دعا مانگتے ہوئے دونوں شہدادوں کو نانا کی قبر پہ نید آ گئی ہے دونوں شہدادوں نے خواہ میں دیکھا ہے نانا محمد کے بال کھلے ہوئے ہیں اممہ اترا ہوا ہے آواز آیا حسنین واپس لے جاؤ یتیم ہو گئے آج رکھو من اللہ آج رکھو من اللہ دعا مانگا کرو کوئی بیٹا ماں کی موت کی خبر نہ سنے دونوں شہدادیں نانا کی قبر سے اٹھے اممہ میں وہیں رہ گئے روتے ہوئے آوریں اممہ کرتے ہوئے آوریں گھار کے دروازے پر آئے فیضہ نے دروازہ کھولا حسنین فرماتے ہیں اممہ فیضہ ہماری ماں کہا ہے اممہ فیضہ ہماری ماں کہا ہے جناب فیضہ کہتی آؤ میرے لال پہلے کھانا کھالو وسیعت تھی نا پہلے کھانا کھلا آؤ میرے لال پہلے کھانا کھالو جائی سے کہنے کھانا کھالو حسنین فرماتے ہیں اممہ آپ تو جانتی ہیں کبھی ماں کے بغیر امم نے کھانا نہیں کھایا ہمیشہ ہمیں ماں کھانا کھلایا کر دی ہے جناب فیضہ کہتی حسنین میں بھی تو آپ کی پالنے والی ماں ہوں میں کھانا کھلاوتی ہوں جیسے فیضہ نے کہا پالنے والی لے جانے کون درد سمجھے گا میں پالنے والی ماں ہوں میں کھانا کھلاوتی ہوں اب حسن کھڑے رہے حسین آگے بڑھے رو کر کہتے ہیں وہ تو میرا امیر بھائی ہے میں غریب اجرکو من اللہ امہ حسن امیر ہے امہ میں حسین غریب ہوں امہ حسن امیر ہے میں غریب ہوں جناب فیضہ سمر گئی لیکن تسلی دینے کے لئے حسن کو بھی سینے سے لگایا حسین کو بھی سینے سے لگایا رو کر کہتے ہیں بیٹا حسین نہ رو تو غریب کیوں ہے حسن امیر کیوں ہے تیرا بابا بھی علی حسن کا بابا بھی علی تیری ماں بھی زہرا حسن کی ماں بھی زہرا تو غریب کیوں ہے حسین امیر کیوں ہے حسین ماتم کر کے کہتے ہیں امہ غریب کے معنی یہ نہیں ہوتے جو آپ نے کیے ہیں امہ امیر اسے کہتے ہیں جسے وطن بے قبر نصیب امہ مجھے بچان میں کربلا کا غریب امہ مجھے غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا امہ میرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگیا میں صاحب گریہ ہوگیا مولا مرہومہ کے درجات بلند فرمائے بس آخری جملہ اور زہرا دنیا سے رخصت ہوئی غسل ملا اور کفن ملا اور جنازہ تیار ہوگی رات کا وقت ہے جب علی نے غسل دیا ہے کفن دیا ہے سیوں جب غسل کفن مکمل ہو گیا دنیا کا دستور بتا رہا ہوں دنیا کا دستور بتا رہا ہوں میت ماں کیوں غسل کفن مل جائے جب غسل کفن مکمل ہو جاتا ہے کعباز بلند ہوتی ہے آؤ ماں کا آخری چہرہ دیکھ لو سیوں قیامت کا منظر ہوتا ہے جب بیٹوں کو چہرہ دکھایا جاتا ہے جب بیٹیوں کو ماں کا چہرہ دکھایا جاتا ہے ہاتھ پکڑ کر لاتے آؤ ماں کا آخری چہرہ دیکھو پھر پتہ نہیں قیامت تک چہرہ نصیب ہو یا نہ ہو نداروں ماتمیوں جب زہرا کا غسل کفن مکمل ہو گیا علی برماتے ہیں فضا میرے حسن کو بلاؤ میرے حسین کو بلاؤ زینب کلسوم کو بلاؤ آکے ماں کا آخری چہرہ دیکھیں سیوں جب فضا نے بلاؤ حسن بھی آئے زینب بھی آئی کلسوم بھی آئی نہیں آیا تو کربلا کا غریب نہیں آیا نہیں آیا تو آقا حسین نہیں آیا جناب حسین نہیں آئے علی فرماتے ہیں حسین آؤ ماں کا آخری چہرہ دیکھو حال جوڑ کر کہتے ہیں بابا حکم نہ دینا بابا میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں بابا آپ تو جانتے ہیں جب مریم کا انتقال ہوا عیسیٰ نبی گھر میں نہیں تھے جب عیسیٰ نبی آئے تھے کہا تھا ماں بلائے گی تو میں ملنے جاؤں گا بابا مریم نے بلائے عیسیٰ ملنے آئے بابا میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں میری ماں بلائے گی تو میں ملنے جاؤں گا حسین کا یہ کہنا تھا زہرہ کی میت کاپ گئی کفان کے باندھ کھول گئے زخمی آتھ بہار آئے آو میرا کربلا کا غریب بیٹا آو میرا پیاسا حسین او ماں تجھے سینے آو میرا پیاسا